اسلام علیکم ناظرین میں علی اصد ہوں اور آپ نیوز انفارمر دیکھ رہی ہیں ناظرین آج صبح ہی صبح جب میں اٹھا تو میں نے ایک دوست کے ولیمے پر جانا تھا تو تیاری سے پہلے میری نظر ٹی وی کے اوپر پڑی تو ٹی وی پر مورننگ شو چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں آج چیک کرتے ہیں کہ جو ہمارے مورننگ شوز ہیں ان میں عوام کو کیا دکھایا جا رہا ہے یعنی کہ ہم نے پڑا تھا ٹی وی کا اوبجیکٹ جو پڑا تھا ہم نے کہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو انفارم کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ ان تینوں چیزوں کو آج دیکھتا ہوں کہ کیا ہمارے ٹی وی شوز جو ہیں وہ انٹرٹین کر بھی رہے ہیں ایڈوکیٹ کر بھی رہے ہیں انفارم کر بھی رہے ہیں یا یہ لوگوں میں صرف وہ چیزیں پھیلا رہی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں یعنی کہ پاکستان جیسے ملک میں اسلامی ملک میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو میں نے دیکھا وہ خاتون جو مورنک شو کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی بڑی تیار ہو کر بڑا ایک لباس ولگر لباس پہن کر اسے میں کہوں گا پہن کر آئی ہوئی تھی تو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ بڑی واک کے نام پر اور ڈانس کے نام پر ان کا وہ پتہ نہیں کیا دکھانا چاہ رہی تھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا دکھانا چاہ رہی تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو آپ ڈانس کروا رہی ہیں اور ڈانس کے ایسے ایسے سٹیپ ہیں کہ مطلب کہ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اس سوام کو مقصد تو ایڈوکیٹ کرنا تھا انفارم کرنا تھا انٹرٹین کرنا تھا تو یہ تو سب سے الگ ہو گیا ہے مطلب مورنک شوہ میں صبح صبح لڑکیاں آتی ہیں اور جناب سج سور کے تو ان کے پاس مواد ہوتا کوئی نہیں تو جو ان کے جی میں آتا ہے چینل مالکان کی پولیسی ان کو پتہ نہیں پولیسی ایسی دیتے ہیں یا وہ خود اپنی مرضی کرتی ہیں تو جیب جیب چیزیں چل رہی ہیں یہ نوجوان نسل میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو نوجوان نسل دیکھتی ہے تو ان پر افیکٹ ہوتا ہے ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ آپ تو لوگوں کو بتا رہے ہیں جی پاکستان ترقی کر رہا ہے جناب مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں سرخ روح ہوں گے یہ آپ اس طرح کے مورنک شو دکھا کے سرخ روح کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو بھائی خدا رہا یہ چیزیں بند کریں اور مورنک شو میں جو کبھی کبار پہلے ہوا کرتا تھا مورنک شو پی ٹی وی پر بھی لگتے تھے لیکن ان میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا تو آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ایک تو پہلے ہی ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا ایپس کی وجہ سے کافی میں کہتا ہوں کہ برباد ہو رہی ہے اور رہی سے ہی کسر ان مورنک شوز نے نکال دی ہے کر میں خواتین ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں وہ دے کر انسپائر ہوتے ہیں ان چیزوں کو اور جناب عجیب چیم قسم کے ڈانس چل رہے ہیں بچے ڈانس کر رہے ہیں جناب وہ واک کے نام پر ایک یوگا جو ہے اس میں ایسے ایسے سٹیپس مطلب خواتین دکھا رہی ہیں کہ مطلب کیا ہے یہ بھائی یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو مجھے میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے مجھے نہیں رکنا چاہیے میں بات نہیں کروں گا تو میں تو اپنے صافی ہونے کا حق جو ادا نہیں کر رہا ہوں کون سی جنرلیزم ہم کر رہے ہیں کون سا پیغام ہم لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو اگر غلط چیز کے اوپر ان کو بتا ہی نہیں رہے کہ یہ غلط ہو رہا تو مجھے دیکھا میں نے دیکھا تو مجھے غلط لگا اب جس جس بندے کو یہ ویڈیو پسند آئے یہ ٹاپک پسند آئے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے فیس بک کے جو گروپ سے ان میں شیئر کرے اور جو ویٹس ایپ کے گروپ میں ان میں شیئر کرے تاکہ میرا یہ پیغام آپ کے ذریعے سے آلہ حکام تک پہنچے اور میڈیا کے جو مالکان ہیں ان تک پہنچے اور جو اینکرز آتے ہیں ان تک پہنچے تاکہ اس قسم کے کونٹینٹ کو ختم کیا جائے یار ہم نے ختم کرنا اس کونٹینٹ کو اور ہم اگے بڑھائی جا رہے ہیں بڑھائی جا رہے ہیں تو آپ نے آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے اور اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اگر ہر بندہ کوشش کرے گا تو ضرور وہ وقت آئے گا کہ جب ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں ہمارا میڈیا جو ہے جس طرح پہلے پی ٹی وی ہوا کرتا تھا بیسا ہو جائے گا تھانکیو